آگے بڑھتے ہیں رامن کے علاقے دھرمکنڈ میں ایک ڈمپر گاڑی حادثے کے شکار ہونے سے ڈرائیور ارشاد احمد ولد منگد اللہ مقبرے کی موقع پر ہی موت ہو گئی پری لنکا کے مقام پر پیش آئے اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولس موقع پر پہنچی پولس نے لاش کو نکالا اور زلہ اسپتال رام پر مندقل کیا گیا قانونی لوازمات پورے ہونے کے بعد لاش کو وارسین کے حوالے کر دیا گیا وادے کشمیر کے دیگر حصوں کے ساتھ پلواما زلے میں بھی یوریا کے قلت پائی جاری ہے باہر کے موسم میں کشمیر میں زرعی اور باگبانی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اس موسم میں خاد اور جراسیم کشدویات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن روا سال کشمیر میں خاد کے قلت ہے پلواما خاد ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ادھمپور میں خاد کی بھاری مقدار وادی کی طرف روانہ نہ کرنے سے علاقے میں خاد کے قلت ہے جسے کسانوں اور خاد ڈیلروں میں کافی تشویش ہے خاد ڈیلرز نے اس حوالے سے ایل جی سے مداخلت کی اپل کی ہے ادھر کانگریس کے لیڈر فیاض احمدار نے کسانوں کے لیے خاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کی انتظامیہ سے مانگ کی تیس ہزار میڈٹر ہمارے ہمیں الارٹ ہوا تھا فارد من تھا پہ مارچ بدقسمیتی کی بات ہے کین وہ جہاد کی وجہ سے اس کی کلٹیلمنٹ کی ہے سینٹر گورنمنٹ نے ہر کمپنی کو انہوں نے ایلوکیشن جو تھی ان کو بند کیا ہوا ہے صرف ایکسیپٹیپ کو ہم چاہتے ہیں اگر افکو کوئی دین ہے افکو اچھی سنستہ ہے اس کا ہمارا نام ہے کشمیر میں اس کی بڑا دیجئے الوکیشن وہ افکو اتنی بڑی کمپنی ہے وہ دس ریک ایک ہفتے میں ہمیں دے سکتی ہے لیکن ان کو بہت قصور نہیں ہے ان کو کسی ٹرانسپورٹر نے چھٹھی لکھی ہے اور آپ مال مت لائیے یہاں کیونکہ یہاں جگہ نہیں ہے جگہ کیسے رہے گی جب انہوں نے پہلا ریک نہیں اٹھائے گا اگلے ریک کہاں چھٹائیں گے اس میں صرف ایک ہی فالٹ ہے ٹرانسپورٹیشن کا یہ لوگ کہتے ہیں ان کو فریڈ مل جائے کیونکہ فریڈ دی رہا ہے سینٹر گورنمنٹ وہ سارا خود کھانا چاہتے ہیں گاڑی والے کو کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں اب آپ چاہتے کیا ہوں ہم چاہتے ہیں ان ٹرانسپورٹروں کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور یہ سب سے بڑی زمواری ہے کنٹرول اور فٹ رزر کی جو ہمارا ڈیریکٹر ایکٹر جو مو بیٹھا ہے کسی ایسی روم میں اس کی زمداری بنتی ہے ریکمنٹ پر جائے مال کیوں نہیں اٹھ رہا ہے یہ گاڑی والی کو صحیح قرائے دے دیں گے آپ دیکھیں ایک دن میں سارا مال اٹھتا ہے کی نہیں ہوتا ہے یہ وہ اپنی مجھدی میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہمیں پتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور مر رہا ہے ہمارا زمیندار اب ہمیں سب بتائیں گے یہ ڈیلر اپنی لالج کے لیے میں پہلے زمیندار کا بیٹا ہوں اس کے بعد میں ڈیلر ہوں اور ڈیلر لوگ آتے ہیں ہیں ہم سے پوچھنے کے لیے ہم ان کو اپنی سمجھ سے کیا بتائیں گے ان کو پتا ہے کہ یہاں خار لانے والے یہی لوگ ہیں لیکن ہمیں مجھدی ہے یہاں ڈیلر ایڈمیسٹریشن ہے تو ڈیلر ایڈمیسٹریشن سے کیا ڈیلر صاحب سے میری مہتبانہ گزارش ہے ریکیسٹ کر رہا ہوں ان کو آپ کمیشنر صاحب کو جگہیے آپ کنٹرولر صاحب کو جگہیے اور ان ٹرانسپورٹ کے بارے میں ایک انوکری کیجئے کیونکہ یہی ٹرانسپورٹ کیوں ہر ساتھ بارہ سالوں سے یہ کام کرے ہیں یہاں ان کو اپنا لائسنز لینا ہے نون سبسیڈی لینا ہے ان کو پانچزار روپے کوئنٹل بو یوری لینی ہے جبکہ یہ دو ساتھ ساتھ ستر روپے کی بھوری زمیندار کے لیے ہے جس نے بھی کام کیا اگر میں اس میں انوالوں ہوں میرے خلابی سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے ہم کسی کو یہاں پردہ نہیں رکھیں گے پٹلائزر کے تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جو اس وقت جو قلط ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس میں آگیا انہی کی ضرورت ہے انہوں نے ال جی ایڈمیسٹریشن سے اس میں حوالے سے مداخلت کرنے کی بھی اپیل کی ہے ملال خان نیوز اٹین پلواما وقت ہوگا ایک چھوڑے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر